اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ کو میری پہلی دو ویڈیوز پسند آئی ہوں گی سب سے پہلی ویڈیو میں میں نے تھوڑا بہت انگلیش کا انٹرڈکشن دیا انگلیش لینگویج کا سینٹنس کا اس کے بعد سیکنڈ ویڈیو میں میں نے آپ کو پارٹس آف سپیچ کے بارے میں بتایا تھا اب ہم انہی پارٹس آف سپیچ کو تھوڑا مزید ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں باری باری تھوڑا تھوڑا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں جی تو سٹوڈنس ہمارے پاس سب سے پہلا پارٹس آف سپیچ یہ ہے ناؤن ناؤن یعنی اسم ناؤن کا معنی ہوتا ہے اسم اسم اکثر بچے اس کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے آسانی کے طور پر میں ہمیشہ اپنی کلاس کو اپنے بچوں کو یہ پڑھاتی ہوں ان کے اسم سے مراد نام ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس انگلیش میں ناؤن سے مراد نیمنگ ورڈز ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو کسی بھی چیز کو ہمارے پاس نام دیتے ہیں ہمارے پاس وہ تمام الفاظ جو کسی بھی چیز کو کسی بھی شخص کو کسی جگہ کو نام دیتے ہیں اسے ہم ناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ناؤن ہمارے پاس اس کی صرف اور صرف تین کٹیگریز ہم مناتے ہیں انہی تین کٹیگریز میں تمام قسم کے ناؤن آ جائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس تیسی پرسن سیکنڈ ہمارے پاس پلیس اور تھرڈ ہمارے پاس تینگ پرسن معنی کسی شخص کا نام پلیس معنی کسی جگہ کا نام اور تھنگ معنی کسی چیز کا نام کہیں تین میجر کٹیگریز ہیں انہی تین میں ہمارے پاس تمام قسم کے ناؤنز آ جاتے ہیں شخص کے لئے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی شخص کا نام ہے وہ علی ہو سکتا ہے وہ اسلام ہو سکتا ہے وہ احمد ہو سکتا ہے تب کوئی سا بھی نام کسی مرد کا کسی عورت کا کسی بچے کا نام پلیس میں ہمارے پاس آپ کی جگہ جسے کا آپ رہتے ہیں آپ کا سٹی ہو سکتا ہے آپ کا ٹاؤن ہو سکتا ہے آپ کا ویلیج ہو سکتا ہے آپ کی کنٹری ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس ٹھنگ مائنی چیز آپ کے آس پاس آپ کی نظروں میں آنے والی ہزاروں چیزیں تمام کی تمام کوئی نہ کوئی نام رکھتی ہیں سیمپل اب اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں ایک ریجسٹر میرے ہاتھ میں اس کا نام ریجسٹر ہو گیا اور جس کے استعمال سے میں اس وقت آپ کے لئے لکھ رہی ہوں اسے ہم پین کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس موجود بہت ساری چیزیں آس پاس وہ تمام کے تمام کوئی نام رکھتی ہیں اور یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن ان تمام میں ایک چیزوں کو نام دینے کی صلاحیت صرف اور صرف انسان کو یعنی اسرف المخلوقات کو اتا کی ہے اب آگے ہم نام کی ٹائپس پڑھتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس نام کی ٹائپس یعنی اسم کے اقسام جو ہوں گے وہ زیادہ تر ہم کومن نام اور پراپر نام کی بات کرتے ہیں یاد رکھے گا کومن نام آم یا نکرا جیسے ہم کہتے ہیں ایسا اسم اسم آم یا اسم نکرا ٹیک ہے ہمارے پاس کومن نام کی ایکزامپل میں بوئی سی ٹی بک یہ تمام کی تمام اسم نکرا یا اسم آم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کومن استعمال کے اسم یعنی کومن استعمال کے ناؤن ہو گئے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتھ ہے پراپر ناؤن اکثر بچے اس کو سمجھنے میں تھوڑا غلطی کرتے ہیں انہیں نہیں سمجھا رہی ہوتی تو یاد رکھنا ہے پراپر ناؤن کا معنی ہے اسم مکمل یا اسم معرفہ 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 نکلا ہے معروف سے معروف یعنی مشہور ٹھیک ہو گیا مطلب اسم معرفہ آپ کے پاس پراپر ناؤن ہو جائے گا جیسے آپ کے پاس بوائے کسی بھی لڑکے کی بارے بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن اگر ہم اس کو پراپر ناؤن کے تناظر میں دیکھا جائیں تو پراپر ناؤن ہوگا علی بوائے کومن ناؤن ہو جائے گا اور علی جو ہو جائے گا وہ ہمارے پاس پراپر ناؤن کہلائے گا سٹی کوئی سا بھی سٹی ہو سکتا ہے سٹی معنی شہر جبکہ ہمارے پاس کوئی خاص سٹی ملتان کراچی لاہور یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے پراپر ناؤنس کہنا ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں نے تھرڈ چیز آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے پاس تھنکس کے نامز ہوتے ہیں اس کی ایک 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 سمپل یہاں پہ موجود ہے بوک بوک کوئی سے بھی کتاب ہو سکتی ہے اور کوئی خاص کتاب اس کے نام کو ہم کہتے ہیں انگلیش بک یا ہم ہالی قرآن ہے سم کائنڈ آف بک لیکن اس بک کا اپنا ایک ناؤن ہے اپنا ایک خاص نام ہے جیسے ہم پروپر ناؤن کہتے ہیں اور ایک چیز بتا آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ آپ جب بھی اپنے جملے میں کومن ناؤن کا استعمال کرتے ہیں تو کومن ناؤن کا استعمال کرنے کے لئے آپ ہمیشہ آلفابیٹس سمال رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کومن ناؤن کا استعمال کرتے ہوئے جملے میں آپ آلفابیٹس اپنے سمال رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے لئے لازمی ہے کہ جب آپ پروپر ناؤن کو اپنے جملے میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے آلفابیٹس سٹارٹنگ کے کیپٹل استعمال کرتے ہیں کومن ناؤن اور پروپر ناؤن کی استعمال پہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں آپ کو دینا چاہوں گی جیسے ایک جملہ ہگر ہم کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے ٹھیک ہے مطلب ہم نے ایک کومن ناؤن استعمال کیا یعنی بک کوئی سے بھی بک ہو سکتی ہے ہم کسی بھی کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اگر ایک جملہ اس قسم کا آتا ہے جس میں ہم ایک خاص نام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خاص کتاب کی خاص نام کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کا پہلا آلفابیٹ ٹپٹل ہیوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں we live in city سمپل ایک جملہ ہے ہم شہر میں رہتے ہیں city common noun ہے پہلا آلفابیٹ ہم نے small لکھا next دیکھیں گے my city is ملتان اب ملتان is a name of city لیکن ملتان ایک خاص نام ہے خاص city کا نام ہے ایک خاص شہر کا نام ہے اس کو ہم capital alphabet سے start کرتے ہیں اصل میں آپ نے اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس nouns جب بھی جملوں میں استعمال ہوں common noun کے لیے آپ نے capital alphabet کی شرط نہیں ہے لیکن proper noun آپ نے لازمی capital alphabet سے شروع کرنا ہے اس کے بعد next a class one example the class is filled with boys class میں بہت سارے لڑکے ہیں اب boys آپ جانتے ہیں ایک شخص کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اگر اسی طرح سے کوئی خاص نام ہوں تو ali اسلم احمد are students مطلب ہم نے ایک class میں students کے نام کا students کے بارے میں ہم نے information دینا چاہیی کسی سے بات کرنا چاہیی تو ہم ان کے نام استعمال کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے boy one boy two یا boy three یہاں پہ ہم ان کے نام استعمال کر رہے ہیں اور نام کا پہلا alphabet لازمی ہے کہ ہم capital استعمال کریں گے جی تو بچو امید ہے آپ کے میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بسکرائب کریں لے موسیقی آپ کے لئے مجھنید امید ہے لائشه نہیں